کیونکہ قابلوں کی یادت تھی کہ وہ انبیاء کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ موجدہ دکھائیں جو ہم چاہتے ہیں جیسے کہ مشرقین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کہی کہ لن امین الاکہتا تفجر لنا من الارضی امیوہ ہم آپ پر ایمان نہیں رہیں گے جب تک مکہ کے اندر چشمیں جاری ہو جائیں باغ لگ جائیں سبزہ ہو جائے عبادی ہو جائے جیسے تائق میں ہیں پھر ہم ایمان لانے میں سوچیں گے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے بھی قوم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر اس پہاڑی سے ایک اونٹنی اور وہ اونٹنی بھی حاملہ ہو قریب الولادت ہو وہ نکل آئے پھر ہم آپ پر ایمان لائیں سو صلی اللہ علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا کہ ایسی بات نہ کرو یہ سنت اللہ ہے کہ اگر کوئی قوم پیغمبر سے موجدے کا مطالبہ کریں اور اللہ وہ موجدہ ان کو دے دیں پھر ایمان نلائد میں فوراً اضاو آجا ان نے کہا نہیں ہم ایمان لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے جبریل اللہ علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے بابو یہ جو کچھ مانگ رہے ہیں میرے لئے کیا مشکل ہے میں ان کی مطلوبہ ساری جیزیں دینے پر ایک کن کہنے سے مل جائیں گی لیکن اگر پھر یہ ایمان نلائے تو پھر ان کو ہم ختم کر دیں گے ان کی نسل بھی بڑھ جائے یا پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ لے آئیں گے جن کے مقدر میں نہیں یا نہیں لائیں تو حضور پاک نے اللہ کے حکم سے جواب دے دیا کہ موجدات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں اللہ کی ذات پاک ہے میں انسان ہوں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اس کے حکم بھی چلنے والا اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ موجدے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام خارق عادت جو ساری دنیا نہ کر سکے وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں موجدات اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ ایسی خارق عادت چیز ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کرم تو انبیاء کے موجدات جیسے حق ہیں اولیاء کی کرامات بھی حق ہیں انبیاء کے موجدات کا منکر بھی کافر ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر بھی کافر ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جیسے نے کہا تھا قَالِ الَّذِي اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں ملکہ کا تحت لان سکتا تو وہ کیا تھا اللہ کا ولی تھا اس کو اللہ نے اسم عاظم کا علم دیا تھا تو اس پر جب وہ بلما رہاہ مستقل رہن اندہو حضرت سلیمان نے دیکھا وہ تخت آگیا تھا تو قرامات بھی برحق ہیں اصحابِ قَحْف کی قرامات ہیں امہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قرامات تو یہ ساری چیریں قرامات بھی برحق موجزہ بھی برحق لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ موجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب چاہیں دکھا دے اللہ چاہے تو ظاہر کر دے نہ چاہے تو نہ ظاہر کر دے اسی طرح قرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ نے چاہا تو ظاہر کر دیا نہ چاہا تو ظاہر کر دیا تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالی ہی اگر نبی کے ہاتھ میں ظاہر کریں وہ موجزہ ہے ولی کے ہاتھ میں ظاہر کریں وہ قرامت ہے لیکن ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس لئے حضور پاک نے فرمایا کہ کل سبحان ربی حلقن تو اللہ بشر و مسولہ میں انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اللہ کے حکم بھرپا بند ہوں میرے ہاتھ میں موجزات اور حالانکہ وہ بڑے بڑے موجزات نیخ چکے تھے لیکن زد کا تو کوئی رہا نہیں اب قرآن سے بڑا موجزہ کیا ہے قرآن تو ایک ایسا عظیم موجزہ ہے ہر موجزہ اپنے وقت میں آیا ختم ہو گیا لیکن قرآن تو کیا متک ہے بلکہ قرآن تو لوگ جنت میں بھی پڑھیں گے حالانکہ جنت میں تقریب نہیں ہوگی لیکن تلزز کے بھی اللہ کا قرآن جو ہے وہ جنت میں بھی پڑھا جائے گا اور قرآن تو اس وقت بھی پڑھا جائے گا جب کاری اللہ کے تلبار میں پیش ہوں گے اللہ فرما ہی گے کہ اب دنیا میں تم میرا قرآن پڑھتے تھے لوگ سنتے اب تم پڑھو اور میں سنوں تو قرآن تو اس وقت بھی قرآن ہے اور پھر قرآن عربی میں ہے تمام اہل مکہ عرب ہیں اور ان کے بعد بڑے بڑے شوراں بھی ہیں لیکن وہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر اور مجھے کیوں مانگتے ہو اگر تم نے ایمان لانا ہوتا تو قرآن ہی کافی تھا تم نے ایمان لانا ہوتا تو چاند کا دو ٹکڑے ہو جاناں بھی کافی تھا تم نے اگر ایمان لانا ہوتا تو کنکریوں کی گواہی دینا بھی کافی تھا تم نے اگر ایمان لانا ہوتا تو پتھروں کا حضور پہ سلام پڑھنا بھی کافی تھا لیکن زد ہے مقصد موجدہ دیکھنا ہے یہ بھی کہتے تھے کہ ظالمتاتہم بی آیت اگر ان کے منشے کے مطابقہ آپ کوئی نشانی نہ لے ہیں وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں لائی نشانی کیوں نہیں حاصل کی کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی سے تم نے لیتے موسیقی موسیقی